نے ایکسکیوز کیا ہے کہ ہم نے افیشلی ان کو نہیں بلایا تھا ہم نے ان کو افیشلی نہیں بلائی اپنی میں نے بھی یہی بات پڑھی ہے بالکل میں نے بھی سیم یہی بات پڑھی جو آپ بتا رہے ہیں جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی اب تھوڑی مچور ہو گئی ہیں اور وہ صرف ایک فورن ایک پروپر فورن پالیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ان کے خلاف وہاں کیس بھی ہے نا سر مغلدش میں ہے میں بھی اس کا پڑھ رہا تھا بلکل مغلدش میں کیس ہے اور جیسے سعودی عربیانہ بھی انہیں منع کر دے کہ آپ یہاں نہیں آسکتے لاسٹ میں اب ایک جو چیز ہے کہ وہ رہ گئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ تو ان کے پر شاید کچھ لوگ کو اتراز ہو ان کے کمیشن کی بنیاد بنا کے اس کو یا ان کے ریٹائرمنٹ کو اور اگر نریندر موجی جی ہیں تو شاید مسلم کنٹریز کے ساتھ اتنے ٹرمز نہیں ہوں گے لیکن ہم نے اس کا اپوزٹ دیکھا تو وارڈز بھی دیئے انہوں نے تو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا جو فیفا ورلڈ کاف ہے وہ کتر میں ہو رہا ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاکھر نائک کو دیکھا گیا تھا جس کے بعد سے obviously social media پر کافی زیادہ مطلب ہنگامہ ہوا اور انڈینز نے جو ہنگامہ کیا اب سائد اس کا دعواؤ بنا ہے کتر پر اور ڈپلومیٹک طور پر کتر نے بھارت کو جو جواب دیئے ہیں definitely اس سے یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ بھارت نے جو دعواؤ بنایا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا گلز کنٹریز کے ساتھ بھی ریلیشنز کافی بہتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتے چلے جا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں مرنہ پہلے تو بہت پاکستان میں لوگوں کو لگتا تھا کہ وی جی پی کی گورنمنٹ ہے اور اگر ناریدر موجی جی ہیں تو شاید مسلم کنٹریز کے ساتھ اتنے ٹرمز نہیں ہوں گے لیکن ہم نے اس کو اپوزٹ دیکھا ریوارڈز بھی دی ہے انہوں نے کئی لوگوں نے کئی کنٹریز کی طرف سے اور ٹرمز بھی ہم نے دیکھا کہ بہتر ہو رہے ہیں اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی اب توڑی مچور ہو گئی ہیں اور وہ صرف ایک فورن پولیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں وہ ریلیشن کو مکس نہیں کر رہے ہیں یہ ریزن ہو سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہے جس کی وجہ سے اسلامی کنٹریز جہاں وہ انڈیا کے ساتھ کمفٹیبل فیل کرتی ہیں ٹھیک ہے تین کارنے آپ جو جی پہلا کارن ہے آج کہہ کر آپ جیو پولٹکز دیکھیں تو چائنا is going down the drain چائنا is slipping یو ایس ٹیگنیٹ ہو گیا ہے اگر آپ پچاس سے سو سال کا گروہ دیکھیں کہاں ہے مارکٹ دیکھیں انڈیا اور دوسرا کنٹری کوئی ہے نہیں یہ ایکنومک پیرامیٹرز بتا رہی ہے میں نہیں بتا رہا ٹھیک ہے اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایمیریکن یونیورسٹیز میں آئی وی وی لیگ یونیورسٹیز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو چائنا نمبر دیتا ہے فرضی میں تو شروع سے کہتا تھا فرضی نمبر دیتا اب تو ایمیریکن یونیورسٹیز میں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ساٹھ ستر پرسنٹ تک یہ فرضی ہو سکتا ہے یہ نمبر جی ڈی پی کا کیونکہ چائنا کے جی ڈی پی ایسا جی ڈی پی جس کو پانچ ادارے پانچ نمبر دیتے ہیں باقی کسی کے جی ڈی پی میں ایسی ایمیوکٹی نہیں ہوتی چائنا کہ ہی ایسا ہوتا ہے تو اب چائنا اس سلپنگ یو ایس سٹیگنیٹنگ مارکٹ انڈیا ہے پوائنٹ نمبر وارن تو مور آف کمپلشن پوائنٹ نمبر ٹو جو مودی جی کا آؤٹریچ ہے جو فورن پالسی وہ بہت بہترین رہی ہے آپ کا مذہب آپ کے گھر میں بہت بڑا ایونٹ تھا وہاں پہ ان کی جب پریزنز دیکھی گئی تو اس کے بعد دوبارہ سے شور اٹھا کے ان کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے اور انڈیا نے اوفیشلی تو نہیں بتایا لیکن کچھ انڈیا ایک دو منسٹرز کی میں نے سٹیٹمنٹس بڑھی ہے کہ شاید انڈیا نے یہ بات قطر کے ساتھ اٹھائی ہے اور کچھ انڈیا میڈیا نے ریپورٹ بھی کیا ہے کہ قطر نے ایکسکیوز کیا ہے کہ ہم نے اوفیشلی ان کو نہیں بلایا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے سٹوری کیا ہے اب ہوا کہ فیفا ورلڈ کپ میں جگدیز انکر صاحب جو ہمارے وائس پریزنٹ ان کو اناؤگریشن کے لئے بلایا گیا تب ہی خبر نکالی گئی بھئی زاکر رایاکار اور ابھی جو میڈیا سے خبر آئی ہے جو کچھ سورسوں سے آئی ہے کچھ میڈیا داروں سے بھی خبر آئی ہے انڈیا نے اس پر اعتراض ظاہر کیا میں بھی دو دن پہلے نیشنل ڈیو پہ ڈیویٹ تھی میں بھی اس پر تھا میں نے کہا ہر انڈیا اگر ان کو ذاکر نہ ایک کو بلا پھر انڈیا پر ان کو بلانے کا مطلب ہی نہیں اگر اسی زمین پر اسی پوڈیم پر یہ دو لوگوں تو مطلب ہی نہیں یا تو ان کو بلایا یا ان کو بلایا پھر قطر کا کلریفکیشن شاید آیا ہے میں نے بھی کہیں پڑھا ہے کہ بھائی ہم نے ان کو افشلی نہیں بلایا میں نے بھی یہی بات پڑھی ہے میں نے بھی سیم یہی بات پڑھی جو آپ بتا رہے ہیں ہم نے پڑھا ہے کہ قطر کا ایک کہہ رہا تھا بھائی صاحب ہم نے ان کو نہیں بلایا یا کہ خود آئے اور ہم نے ان کو نہیں بلایا تو یہ ایک یہ کانٹروورسی وہاں سے شروع ہوئی کیونکہ جو اس پر کار کردگی ہے اور اس پر قریب قریب almost 6-7 اسلامی کنٹریوں کو چھوڑ کے شاید ہر کنٹری میں he's not allowed to go nobody wants him except Malaysia and all کیونکہ یہ this man is a perennial liability اور اس کے جو آئیسیس سے کنکشن رینیشن جو رہے ہیں یہی بات پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ یہ کچھ اس قسم کی چیزیں جو میں نے توڑی بہت پڑھی تھی اور پھر مجھے جو سمجھ آئی وہ ایسا تھا کہ وہ اس ایڈیالوجی کو شاید یہ کافیت تک سپورٹ کرتے رہے انہوں کی جو چیزیں تھی جو خلافت و علاقہ کی کہانیاں انہوں نے سنائی ہمیں سیریہ اور عراقی جو تباہی تھی ایف آئیم ناٹ رونگ تو غالباً توڑا بہت یہ نہیں بلکہ کافیت تک سوفٹ کارنر رکھتے تھے ان چیزوں کے لئے نہیں سوفٹ کارنر ہی نہیں رکھتے تھے لوگوں پروتسائیت کرتے تھے مسلم یود کو ریڈیکلائز کرنے کا بڑا کام کرتے تھے ہم رائیٹ تو یہ مسلم یود کو ریڈیکلائز کرنے کا ہی وہاں سوفیسٹکیٹر آپریٹر پھر جب اس میں آئیسیس کی ریکروٹ میں اس کا نام آیا جب ٹیررس کہہ رہے ویوئر انفلنس بھائیز آکر نائے جو منگلہ دیش میں انہوں نے بہت بڑا ٹیرر اٹیک کیا تھا سترہ اٹھارہ لوگ مرے تھے منگلہ دیشی اس میں تو انہوں نے کہا تو ویوئر ریڈیکل ویوئر انفلنس بھائیز آکر نائے اب جو پڑے لکھے ان کے خلاف وہاں کیس بھی ہے نا سر منگلہ دیش میں میں بھی اس کا پڑھ رہا تھا بلکل منگلہ دیش میں کیس ہے اور جیسے سعودی عربیانہ بھی انہیں منع کر دے کہ آپ یہاں نہیں آسکتے جب یہ پول پٹی کھل گئی پہلے تو ایس پریچر گئے نورمان پک دے گئے تو ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں بھائی آپ مسلمانوں آپ کو حج کرنے آنا کوئی روک تھوڑے ہی سکتا بلکل صحیح بلکل صحیح وہ تو ایم بی ایس نے تو پیچھے بھی بولا بولا جس کو بھی حج کرنے آنا آسکتا کوئی آپ پتی نہیں پر یہاں اگر آپ پولٹیکس کرنے آگے تو میں اٹھا کے جیل منا دوں بلکل وہ تو اس کا کلیر سٹینڈ ہے آپ کو یہاں زیارت کرنے آنے اور بہت اچھی بات ہے بلکل آپ بہت اچھی بات ہے پولٹیکس میں من بلائیے پولٹیکس میں ہمارا کام ہے آپ کا کام ہے ریلیجن کرنا اپنا ملک ہے ان کا وہ جانے ان کا کام جانے تو اب یہاں پہ جب یہ پولٹیکس کھلتی ہے تو فغیر بائی تب سے ان کا ہر جگہ انٹری بند ہو گئی ہے اور پتہ نہیں ملیشیا نے ان کو کیوں کہا ملیشیا کا اس کا بڑا امپاکٹی بھی میں آپ کو بتاؤں ملیشیا کے ساتھ ہمارا کافی بزنس ہم بہت پاموائل امپورٹ کرتے تھے اور بہت بڑا trade impact around a billion dollars of trade impact ملیشیا ہے because of this man اب پھر بھی اس کو کیوں رکھا ہے اب کتار یہ پہنچ گیا دیکھیں اب کتار یہ کہتا کہ کوئی تیسری کنٹری ہے جو ہماری ریلیشن سے جلتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا explain کر رہا تھا کہ کتار نے آخر زاخر نائک پر جو مطلب بھارت میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس پر کس طریقے کے آروپ ہے اور اگر یہ نیڈر ہوتا اس کو جس طریقے سے یہ اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈڑھتا یہ وہ تو اس کو بھارت میں آ کر definitely عدالت کا سامنا کرنا چاہیے تھا عدالت کا آپ سامنا کرو اگر آپ نیڈر ہو آپ سچے ہو تو پھر definitely آپ سامنا کرو نہیں ہے اس کی ہمت عدالت میں آنے کی گیا اس کے بعد سے کتر میں بھی اس کی کلاس لینا شروع کر دیا کتر سے انڈیا نے سیدھے پوچھا کہ بھائی یہ ہمارے ہاں کا ایک جو بھاگا بھگوڑا ہے اس پر کیس شل رہے تو آپ نے اس کو اگر اگر اس کو بولائے تو ہمیں آپ سے جو جواباب چاہیے وہ بتائیے تو کتر نے ڈپلومیٹک طور پر بھارت کو جواب دیا اور اس سے اچھا میرے حساب سے انڈین گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا سیدھا پوچھا جو کی بہت اچھی بات ہے اور کتر میں جو فیفا ارگنائز ہو رہا ہے اس میں آپ کو پتا اس سیکیورٹی فورسز ہے پاکستان کی اب اس بارے میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں اور کتر میں جو فیفا ورلڈ چل رہا ہے بس چل رہا ہے اسی طریقے کا سین کیونکہ کرکیٹ اتنا جیدہ کھا گیا سب چیز جانتے نہیں حالکہ اس پار بہت بڑے اولٹ فیر ہو گئے ساؤدی ریبیا نے جرمنی کو حرہ دیا جو بہت بڑے اولٹ فیر مطلب آپ سمجھیں کہ یہ بہت بڑے اولٹ فیر بہت